زیادہ و رحمان صدیقی گفتگو کا موضوع ہے تحقیق تحقیق کیا ہے اور تحقیق کی تعریف کیا ہے آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے تحقیق تراصل انگریزی لفظ ریسرچ کا بدل ہے جسے ہم انگریزی میں ریسرچ کہتے ہیں تحقیق کے اسطلاح مانی کسی موضوع کا سائنٹفک مطالعہ کرنے کے بعد حقیقت تک پہنچنے کے ہیں تحقیق کا مقصد کسی حقیقت کے مطالق کوئی نئی بات دریافت کرنے کے ہیں عدب میں تحقیق کسی عدب پارے کی چانچ کا نام ہے تحقیق کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ عدب کی روایت کا علم ہو دوسری شرط عدب کی تاریخ اور مصنف کے محول سے واقفیت ہو اور کوئی بھی دعویٰ صرف قیاس پر مبنی نہ ہو بلکہ دعویٰ کی بنیاد دلیل پر ہونا بہت ضروری ہے دراصل تحقیق کا مقصد حق کی تلاش ہے لہٰذا تاثب اور عقیدت سے بلند ہو کر سچی بات کو سامنے لانا ہی تحقیق ہے اردو تحقیق اور اس کا آغاز و ارتقا اردو میں تحقیق کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے اردو میں تحقیق کے ابتدائی نمون ہیں دراصل تذکروں میں مل جاتے ہیں علیگر تحقیق سے تحقیق کا باقاعدہ و باستابتہ آغاز ہوا محمد حسین آزاد الطاف حسین حالی اور شبلی رمانی اس دور کے اہم ترین محقق ہیں اس کے بعد مولوی عبدالحق بریج گوہن دتا تریہ کیفی حبیب الرحمان شیروانی حامید حسین قادری محیر دین قادری زور مسعود حسین رزوی عدیب سید سلیمان نتوی ان کے علاوہ مسعود حسین خان قاضی عبدالبدود گیان چن جین حافظ محمود شیرانی مشوِ خاجہ رشید حسین خان عبدالسطار صدیقی سید جعفر انصار اللہ نصر تنمیر احمد الوی اور حنیف نقوی اہم محققوں میں شمار کی جاتے ہیں تنقید کی بنیاد اگر تاثر پر ہے تو تحقیق حقائق اور شواہد یعنی حقائق اور شواہد پر مبنی ہوتی ہے دور جدید میں نصار احمد فاروقی خالی قنجم زیعورمان صدیقی اسٹم پرویز توقیر احمد خان اور زفر احمد صدیقی کی نام قابلی ذکر ہے موسیقی